اسے اکشف کر بھی اکربالومنین آمیہ کے اخیقل اسے باوازِ بلند سلو زکردی کا بولیت واسد اچھی سلوات مرومین دے ترجات دی پلندی واسد اچھی سلوات امام زمان دی زہور و سلام دی واسد خلو سنال سلو دعائی مالک اعظیم صفیہ زہور و منظور و قبول فرمان بانیاں دی محنت مالک قبول فرماؤں جناب میرے تو پہلے پڑھے آ جناب میرے بات پڑھنے میں حکیر سمیت وارس ڈیفٹیاں قبول فرماؤں جناب دے حاضریاں قبول ازاداریاں دے وارس امام زمان دا جلد زہور ہوئے دعوم دی منظوری والی اچھی سلوات پڑھا جاتا الحمدللہ بہت سونے رہنج ذکر جاری ہے ذکر ہے جو تاثیر والا ذکر ہے جو عزت والا تو کئنات اچھ کہیں ذکرنو اے دوام حاصل ہی نہیں اے تاثیر حاصل ہی نہیں انہ دے ذکر دے کمالے کے فضیل پڑھو دل کر دے کہ بابا کی تیجاوے اے دیتائید کی تیجاوے اور انہ دا مسائب پڑھو صرف شیعہ نہیں کئنات رون دی تمالک عجر حظیمتہ فرماؤں زندگی درازوں نے حضور دے سامنے ربی اللہ والدہ چانچ چکے ہیں فلکانتی نمودار ہوگئے تو پھر ربی اللہ والدہ ایک خاص خوشبو ایک خاص مہک او زینہ نے مہتر کر دیئے اجدی پہلی بسم اللہ انہیں لفظوں دوں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیہ کی پہلی مجھول زمانہ یہ دو میزے نے بس میں بغیر پروگرام دے میرا دل کیتا ہے کہ انہ دے بچے ایک خاص روحانیت ہے میں ابتدا انہیں تو کر دینا دنیا میں قسمی صاحب دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیہ کی پہلی سب کو مانتا ہوں مالک مزید تاثیر آتا فرما مزید تاثیر آتا فرما مزید تاثیر آتا ہم نے الحمدللہ یہ مجلس بڑے ہیں ایک کمرے دے پہ چھوئی مالکہ دے ذکر تاثیر اتنی ہے بانی دی اذیت ہے چلو ربیو لولو تھوڑا جا مزید اگے ٹھوڑی ہے کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دیکھو کسی نال اختلافے رائے کرنا اے رائیٹ جھگڑا کرنا او نیک ٹھوڑی ہے غوشتہ گلہ بندہ سکے بیرانوں بھی دے لیں دے میرا بیر ای بات تھوڑی انج انج نہیں تین اتفاق و تات الحمدللہ او دی فضا مالک قیم رکھے اور کلمہ بڑھن والے سارے فرقانوں آپ اسے یک جا رکھے لیکن ایک در ایک زلوات پڑھ لے زرہ شکویتا انداز رکھنے کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیرے کسا رہتے ہیں یار تھوڑی کیا بات ہے واللہ بللہ لطفہ جانے ہیں جنہاں کوئی خریدار ملے بابا یہ کوئی لاجک تھا نہیں نا کہ کملی بھی سونے نبی دی چادر بھی سونے نبی دی لیکن یہ کیوں ڈیفرنس کیوں تیری کملی اچھا ہونا چوتھی ستر تا گلہ وہ بھی ذرا قریب تو بکڑھنے تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیرے کسا رہتے ہیں اور تیری نالائن کے ہر نقش پہ مٹنے والے تیری تستار کے بارے سے خفار رہتے ہیں خفار رہتے ہیں یہ ذکر عظیم سردارہ دا ذکر ہے اس ہفتے بڑے معاشرے دے صاحب اچھ ہر ویلے اسی اندے بچھ محمد والے گرمی سردی موسموں تو بے نیاز ملکان دا ذکر صبح شام دن رات جاری عام روٹین دی میں فلوں دیئے نا مرآکہ تب منہ دیاد نہیں اے خیال کر رہی تھے نا بھوے اے صوفہ جڑ ہے نا اے امینے ساہب آ رہے شبیر تیرے کیا کہنے دل کرے تھے امینے ساہب جتیز بیٹھے ہوں اور کبھلا چالیس سال اس نوکری چھو گئے اور یہ نظاریں دیچھے واللہ اکھا نالے نظاریں دیچھے کہ وزیر پیچھے بیٹھ ہو گئے ریڈیا لمزدور اکبر کا جہاں سار ہے وہی جہاں کا سار ہے ایبرا شبیر ایبرا حسین چلو باتا ربیلوبل دیا لبنت جاری ہو گئی شیعہ میں برد ہوئی الحمدللہ زمانے نو پتہ کے نات پڑی ہوئے دی دنیا عجیب تقسیمہ کر چھوڑیاں کہ فلانے علی والین فلانے صحابہ والین فلانے رسول والین بابا اس سارے یہ چیزیں کٹھی ہیں اوہ علی والے تے اوہ صحابہ والے تے اوہ رسول والے علینو مننے تے رسول نو مننے ماذرت نال مربانی بھئی اس بریق نکتے تھے جو میرے ویر وکری بابا کیتی ہے تو ماذرت نال یادا غدیر شیعہ دک قصور تتا ہوئے جو غدیر علی آپ با آپ پچھے کیتی ہے میں اس پورے معاملے اللہ بھی شامل ہے مٹھا مدری بھی شامل ہے ایک پراسے سے ایک منر دے انداز ہے انہوں نے فالو جا کر گیا جہاں دا جڑا اپروچ ہے جتے کوئی ہے مالک انہوں نے اپروچ مزید اضافہ فرما ہوئے جھگڑے لی دے بات ہی نہیں یہ دے مطلب در نہیں جڑا بی اکی دیو دے اوپر امریا لے دے گاٹے فٹ ہو عقیدے دے بھی اسے طرح لیول مالک انہوں نے سلامت رکھے تعالی بڑا منتخب جیاں پروگرام ہوں دے چونے لوگ سامین اور مختصر جائے پڑھنے لے بڑا لطف مالک انہوں نے سلامت رکھے سلوات سارے پڑھو ایک نات پڑھ دے بھی بابا نات جگی سلوات پڑھ کے گلہ تا نہیں بھو آج عدب دا سونا کلا میں شہریچ اس اوصر وہ ایک کسے شخصیت اشارہ ہوں ہے تمہیں بات چھوڑی تھی ہے میں گزارش پہ کرتا بات چھوڑی تھی ہے جس کے صدقے میں یہ زمانہ ہے بات چھوڑی تھی ہے یار خدا دا خوف کر اینا دو آدے بات تزن ولی انہوں بننے دے زندگی در آزا بنے سلامت رہو کافیت ردیف شہری زبانی چھوڑی زمانہ بطور کافی ہے ہے بطور ردیف ہے کلام دا سفر وے کھڑے آج اس نے جمی پہ آنا ہے جس کے صدقے میں یہ زمانہ ہے آج اس نے جمی پہ آنا ہے جس کے صدقے میں یہ زمانہ ہے آگے اس نے دمی پہ آنا ہے جس کے صدقے میں یہ زمانہ ہے آگے اس نے آنا ہے زمانہ ہے مالک ظلامت رکھیں بادشاہوہ دنیا آپ نے اپنے مجازی مہبوب دنوں بھی اتنا چکتی ہے کہ پڑھنے والا یا سننے والا آدھے ہیں اس منزل تے ایسا ہوسا تے جہندے ہوتے مصر دیا عام عورتاں فریفتہ ہوں ان کو یوسف پیمبر آدھے ہیں تے جہ کو پڑھا کے پڑھا مڑھ والا خود عاشق بڑھ جا رہے ہیں لطف تھا آوے نا زمانہ نے پتہ تھا لگے نا کہ شیعہ نات پڑھتے بھی ہیں تے بات شیعہ سنتے بھی ہیں اس لئے کیا لے ہو بلکہ شیعہ سنی الحمدللہ اینہ دنچ میرا مشہد ہے کہ عام رجوع دوسرے آدھا اہل سنت بھی ہیں اس صفتے آکے شامل و مل سما توجیہ محبوب حقیقی ادھے تاریف ادھا حسن کیسا ہے اوہ کنجدائے اوہ کیوے دائے اگر مرتان ساتھ رہے تو میں کلاب پڑھتا پڑھ میں جو خوشگو ہے یہ تیرا پسینہ ہے زندگی درازوں میں روٹین ہے اور لاجکلی بات ہے مجمج اتنا باشور ہوئے اتنا توجہ توجہ اللہ ٹیمی اوہ بچ جائے ملتان اس پر دکھنا تھے تے ملتان دے چھوڑوے کریئے ملتان دی تو ایتھری میں میری ونج بھی زاکری دا انداز ہے کہ اضافی گفت کو چوکھی توجہ دا بار بار تقاضہ وہ کوئی نہیں لیکن اس شیر دا انڈ تھوڑا یہ بری کے تو میں اس فاسطے روکا ہے آنا ہے زمانہ ہے زمین زہنے چھتے نتیجہ پھون میں جو خوشبو ہے یہ تیرا پسینہ ہے خوشبو کی جان تیری دات بڑھ گئی دلو تیری بکھرے دورا پہ پھر سبرتی ہے دلو کی سرائیوں سے رات بڑھ گئی جس کو سب ہو جان کہتا ہے یہ محمد کا مذکرانہ ہے سرائی آنا ہے زمانہ ہے مسکرانہ ہے ایک روٹین ناتا ہر سال لکھی نہیں لیکن روٹین تو تھوڑا ایک زاویہ مختلف ہے بے نیاز گول رل کی عرض کی تھی کہ یا پر بردگار لکھ کوئی اندہ حسن لکھے لیکن محبوبی تیرہ دیکھو فطری بات ہے کہ جتنا اندرو تعریف کوئی عاشق کر سکتا ہے تو بابا کے دیچورت بھی نہیں لو جی زاویہ بکھڑا ہے خاص کر جیدے خود لکھڑا لگل دیکھو ہر مدہ شہر تا نہیں ہودا لیکن سوڑ سوڑ کے لکھڑ بانا تو علاوہ بھی ایک لیول پڑھوے دے مسکرانا ہے آنا ہے زمانہ ہے کون محمد کتری شاندہ مالک نوری کا یہ کعبہ ہے فاطمہ کا بابا ہے بہت ممنوع الحمدللہ نوری کا آسمہ بھی ہے میری کبری آئی کی بکا بن گئے موجہ بے جہاں بھی ہے مردی کا آسمہ بھی ہے میری مردیوں کی بھی رضا بنے گئے موجہ بے جہاں بھی ہے مردیوں سمجھنا ہے اللہ کیا فرمایا میری مردیوں کی بھی رضا بنے گئے جس نے آ کر مجھے بچانا ہے جسی شہدشاہ کا نانا ہے راکبنات کے دنیا چکے ایک انوک حضاب یہ تو پا سلامت اللہ سلامت اللہ جی جی بس اللہ جی بس اللہ نیاز مانتے نیاز مانتے موجہ بے جہاں بھی ہے جی کا آسمہ بھی ہے میری مردیوں کی بھی رضا بنے گئے جس نے آ کر مجھے بچانا ہے یہ اسی شہدشاہ کا نانا ہے عزت سروری کونہ انتے ملکے صلی اللہ جناب امیر تکلم دے کلام میرے کے لیبل ہی انتے ہیں جوہاں کچھ سمجھتا ہے شہری نم انتے فین ہے انتے ایک نظم نمیں ایک انداز دے کے کچھ ذاکرین نے اور ابھیوں پڑھی ہے نظم ایک رنگ اچھ میں بھی پڑھی ہے بڑا ملک اچھ لطفار ہے میرا دل چند ہے کہ اس مہول اچھ اور نظم میں تلاوت کرتا ہوں جتنا مجھ میں اتری سبات پڑھا میرا دل چند ہے میرا دل چند ہے پہلا لفظی میرا دل چند ہے میرا جمہمت میں بھی ایتا نہیں دیکھا میرا جمہمت نیازِ حسین لیندے تا انتہان انہار سال میں مسکین دا میرا تو پہلے ہی ایک بڑا شہر اور میرے بات تا بات تا وڈیاں تا وڈا شہر الحمدللہ میں اپنی فقیرانہ رویش اچھے بھائی میں گزارہ کر رہا مالک جدی عزت رکھے پھر مالکہ دیئے خیراتے زندگی در عظم نے لو جی ایسا نہیں دیکھا میرا جمہمت میں بھی ایسا نہیں دیکھا حرسانی حضور کر لاؤ تم ایسا مجھ سا کہ تُوزہ مکمل حاضر بیٹھے ہو میرا جمہمت میں بھی ایسا نہیں دیکھا میرا جمہمت میں بھی ایسا نہیں دیکھا میرا جمہمت میں بھی سوال پہتا ہوں گے کس کا میرا جمہمت میں بھی ایسا نہیں دیکھا میرا جمہمت میں بھی کس کا نہیں دیکھا اللہ ودی میں کوئی پردا نہیں دیکھا میرے بھائی انہیں حتہ دیں خیر ہوئے ہیں یا علی شکر 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 ایسا نہیں دیکھا پردا نہیں دیکھا یہ اللہ تھا نہیں لیکن انہیں مذہر تھا ہے اللہ نہیں اس کے مذہر تھے انہیں اس مذہر تھے کوئی خطیب چاہے تو گھنٹے دی تقریر وہ پڑھ دے رہے لیکن شہر تھا یا لطفوں تھے کہ وہ گھنٹے دی تقریر ایک بسر ہے دو بسر سمندر وہ گوزج باندھا ذرا مذر تھا لطف اکھڑے ایسا نہیں دیکھا پردا نہیں دیکھا موسان سرے دور میرے مولک جلوہ موسان سرے دور میرے مولک جلوہ موسان سرے دور میرے مولک جلوہ پورا ترمہت دور ہے آدھا نہیں دیکھا سب کے زندگی ہم نے الحمدللہ ایک تھوڑا مشکل شعر پڑھنے ہوگی اور یقین کرو میں تا دہاتا تے ساراما چی ہاں پڑھنے رویش نہیں چھوڑی میں انہوں نے ایک کلام جڑا پڑھیں دے اسی ہم بات ملتان میں انہوں نے دہاتا چی اکرش کر کے میں اپنے سامین بڑھا لے میں پڑھ دے نا یہ تا پھر ملتان تا مجھ میں اے میں نے آکھے نا بھئی انہوں غلطی کر بیٹھے لیکن ہاتھ نہیں لانا ایسا چھو صاحب ان واقعہ کھوز نہیں وہ دیکھیں ہوں جی وہ دے اے میرا بند ہے اے میرا بند ہے اچھا اے تھیوڑا مولوی صاحب بھی فتوہ نہیں لیندہ بلکہ الٹا توجیہات پیش کرتا ہے ڈیفینڈ کرتا ہے اے دا مطلب اینج نہیں تے ان یہ تا تکلو بات ہے پھر اینج نہیں تے ان سہی بابا نے آجے حسین سیر چاہو اگر اے میں نے آکھے اُتھے فتوہ نہیں لیندہ جو اے دا مطلب جو تُو سمجھ رہے ہیں اوہ نہیں اے دا مطلب ہے کہ میری پارٹی دا بند ہے تتکلو باتے چلو اگر اینج تا پھر اے شیر بھی پرداز کر لے اللہ کے پردے تو نظر آتے ہی لیکن اللہ کے پردے تو نظر آتے ہی لیکن اللہ کے پردے کتنی داتیں سو سوچاں تہلے دی دو دخمِ علی کا کوئی بندہ نہیں دیکھا آجاں 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 کیا بات ہے جراسہ آجاں تو مشکل شہر آئی آجاں 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 مولا گواہ تنقید واسطے یا فتوے واسطے بھی بڑا سارا علم تے شعور چاہے زیادہ تر جڑا چاہے گا پہ نا مولا امیر دے فرمان جو لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشنوں نہیں جانتے شہر کے زاویے دے کفیتی اور ہو دیئے بندے فتوے لامندہ شعور ہی نہیں ہوں تھا تمیز نہیں ہوں گی بندے پکڑ لائیں دے اللہ لو جی بات علی دے بندے یعنی علی نمنا لے بندے انہوں نے ایک لیول دے شیر ذرا دل بڑھ گیا ہے کہ وہ بھی پڑھ دے رہی ہے وہ دا کافیہ اتنا کمال ہے نا جو میں نگینہ پھر ٹوند ہے کہ جنالی نوی تومن ہے دھوت انہوں نے لیول کی پڑھ گئے ہیں اگر سارے سر چاہو تو میں شیر پڑھ دے ماں اس پیڑ کو پانی جہاں فانسی پہ جڑے میں جنالی نوی تومن ہے جنالی نوی تومن ہے جنالی نوی تومن ہے ایسا نہیں دیکھا پڑھتا نہیں دیکھا پڑھتا نہیں دیکھا وغیرہ اور بھائی جانو ذرا کافیہ دی فٹنگ بیکھنی ہے جنالی نوی تومن ہے جنالی نوی تومن ہے ایسا نہیں دیکھا خیراتی مکر جی 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 بس اللہ اچھے بھائی بھائی تعمل کر دے اس پیڑ کو پانی جہاں پانی بچڑے میں اس پیڑ کو پانی جہاں پانی پہ چڑے دے بھی سمسا کوئی موت کا پیاسا نہیں دیکھا سبھانا سبھان اللہ جنوی سچی دا تکہل آنشورتو میرٹ دا میں تھوڑی جی دے اتھوڑی لطفان دے ہو دا تا ایشیر بھی جو کہ میں نے پسند زیادہ پسند دے دا دا اللہ خانہ علکے وہ پرباش ہو چکے وہ لبریز ہو چکے لیکل ایک محابرہ وہ دا لطف رہ لو تے نتیجہ سوڑ لو تے نظم مکمل ہو جاوے محابرہ آنکھیں مل مل کے دیکھنا منظر کو شکین کی حد تک دیکھنے کے لیے آنکھیں مل مل کے دیکھنا لاؤ جناب پوری نظم دیداد کمال ہو گئی لیکن یہ سیر تابی ایک اپڑا لے والے مل مل کے باطھ دیکھا ہے آنکھوں کو کئی بار مل مل کے باطھ دیکھا ہے آنکھوں کو کئی بار مل مل کے بات دیکھا تو تو کئی بات جنت میں کوئی دشمن ظہرہ نہیں دیکھا صدقے بھائی جی جی اچھا مولت ہونو عزت دے سیدہ دے صدقے جیو بیٹا مل کر دے مل مل کے بات دیکھا ہے آنکھوں تو کئی بات مل مل کے بات دیکھا ہے آنکھوں تو کئی بات جنت میں کوئی دشمن ظہرہ نہیں دیکھ اسے باتول دیا دیا رول دیا سلامت جو میں پہلے عرض کیتا ہے کہ ذکر دی تحصیر ہے کہ فضیل بین ادا کمال ہے جو کچھ اللہ نے عطا کیتا وہ فضیل بڑھ دیا جو کچھ کلمہ پڑھن بالا نے وہ مصحب رومڑی سے گلد ہے دنیا دینکے دس بارم توسا منالی شاہد تاں پڑھی گئیاں وہ دے بعد بھی گریہ اوزاری ختم نہیں ہوئی بھائی جان یہ بڑی سامنے دی بات ہے کہ جیتا بات تیرہ زربان تے مکویں دی رومڑی مکویں دی جو کچھ میڈیے دے چلو ہر چیز دے استعمال دے دیبینٹ کر دے کچھ نیگٹیف استعمال بھی ہو رہے ہیں لیکن کچھ میڈیے نویس رنگج بیک ہو نا تے ایک دو دن پہلے راکب ایک عیسائی پھر کے دے بندہ وہ ساڑے ایک اہلے سنت دے بڑے وڈن آئے حنیف قریشی صاحب تے انکر بھی بیٹھائی وہ عیسائی پہ آدھائی کدی عیسائی بھی اولاد ہوندی نا مولا گوائے تا اسا انہ دی رائج پلکہ بچھا ہوا زمانہ بیکھیا کہ او دے کتنی قدر کدی کلمہ پڑھنے لان رسول دی اولاد نو قتل کر چھوڑا یقین کر بھنو کہ حق گوئی دی کمال کر چھوڑی حنیف قریشی صاحب نے بھی تا اس فورا نکھا بھی اس دا واقعی سارے کھل چواب کوئی نہیں پیشاور دا واقعی چھ سات سال ہو گئے ہر چیز دی ایک لیمٹ ہو دی لیمٹ تو وہ دے تو وہ تو بات فرکت نہیں رہا دی واقعی بشاور دے شیعہ بھی رونے سنی بھی رونے تے لوگ گل ایا کو جا دیا ان کے یار بربریت دی کوئی ہاتھوں دی کہ نکنے کے بچان دے اُتھے کھلو کے پرست تے وطن دیکھڑا لائے بچے مریمان آلائی بچے تے سیادہ نسل الرسول سوک دے دن یکم تو آٹھ تک اے پورے سال تو وکھے ہو دے ویسے تا پورے سال زیادہ جاری نہ دی کوئی لمبہ مسئل پڑھنا نہیں مسئل ایک احساس تا نہ ہے شیعہ سنی بھی بات ہی نہیں اگر اتھے گوشتہ دل رکھ دے اگر فوجی نال محبت ہوئے تو سنی بھی روئے تو شیعہ بھی روئے تو اگر معاشر کے میدان اچھے رسول آکھے چاہ کہ اے جڑا بھجدے گھوڑے تلت ہے اے کسے شیعہ دا پتر آئی اے پتر تا میرا آئی اے بچنا تا میرا آئی تیرہ زربان چلو کسے اور روختے ہونا جا دی جڑی کیفیت ہے تیریاں کھانا بھجو جاری ہو چکے بزرگ زاکرین بھجو جاری تھے لفظ لٹ ایک اینہ شہادت بابا سابر شاہ رہاں تھا ایک بڑا مشہور جملہ اوہ فرمینین کے ڈامی دے ڈوپار تائیں اینہ اپنے نبی دی اولاد انہوں کٹھے کیا بات ہے بھئی تیریاں کٹھے جوانوں کھے رہو ہیں لیکن میں پہلے ارز کیتا ہے کہ اینہ دے مسیح بچ کھنات رو دیئے دسویں دے دوپہر تک اینہ نبی دی آلو زبا کیتے وات اتھے اینہ دے دل ام نہیں بھریئے اگرے لفظ دے پتہ نہیں کتنی مزید خیرات مل سیا ایندے بعد اینہ لاشانو لٹے بھائی جانے حقائق ایسا کچھ پروانے دیوانے پاگل تبی جو صدیوں توں اگریہ جاری ہے کٹھا نے لاشانو لٹا نے جنہائے نکی تھی ہوئے میرے شیعاتیں سننی بھائیو اگرے لفظ تھوڑا مزید سختے لیکن میں کڑے ادویج الفاظ تبدیل کرا پہلے کٹھا نے ماتل لٹا نے تو ارے ماتم دی قسم وات جڑیا مستورا بچ گئیان انہوں دے خیمانو اگلائی نہیں خیمانو اگر اور خیام دی صرف اگ نہیں لٹ بھی خیمانو اور بھائی جان اے لٹ صرف زار دولتی نہیں میرے بچے ہایو میرے اللہ اے لٹ مندی آدنہ کے شبیر دیا ذربا تو بھی لفظ لٹ جنا انہوں لوگوں میں سامنے آن دیئے تا اے شہادت تو بھی زیادہ رومن تا تیرا کیا خیال ہے کہ اس لوٹیچ کوئی صرف مال کے دولت لٹا گئے تیری مارفدہ گھنے تیرے مکمل حاضر ہوندہ میں سیدنوں مکمل یقین ہوئی زی کہ اس لوٹیچ میں لفظ آدھا کہ کیڑی کر چیز لوٹیئے جنہیں لوگ خیام لوٹ کے نکلے تشیمر دے ایک گھا تیچ بطور دی 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 چادر مولا بائی شاکر نو اپرے خاندان سمیت آباد رکھے کمار انا دیئے امینہ تے اور ناندہ اخلاص اترا سونا ملکہ دی خیرات اے مل گئی بے آو استاد مروم استاد زیشان زاکر دنیا دا بخیر نام بابر آشا جی موچوالے اس لفظ لٹ ایک ایک لفظ پڑھے ماف کریں مرد پتھرہ تیرہ دے نہیں اتنا روندہ غیرت دے ماملیچ ناموز دے ماملیچ او مردی روپا جناب زین اچھے منظر آگیا کہ شمر دے دو میں ہتھانچ دو چیزہ کیڑیان ہوڑا او بابی اور اللہ بند تیشاید ایک مرسیہ اسلام شمر دے آپ نے فوجی پوچھے کہ ظلم سویر دے جو ظلم شروع ہوئے فوج تا تھک بھئی ہوئے ہوئے آپ نے خیمے تا ادین تیرے قدم ادین کن پر سارے تزینے چاہیے بھئی اوڑا پڑے خیمے تھنڈے شربت بھی سو آرام کرے سو شمر تنزیہ نے چاہتے تھا انہوں کہ آنکھ ہے کہ ظلم سارے بک گئے ہوئے ہو فوجی آدھے کیڑا رہ گئے آو بھئی پہلے سنت فقط روپو ہوں پسا سید راضی ہے لیکن جنہیں ماتمیوں صرف جلوس اس سے نہیں جنہیں مجلس اچھی اٹھ پوند ہے ماتم ایک دردی آخری سٹیج ہوگی ہے جنہیں ماتمیوں جنہیں بھار پر فوجی حیرت اظہار کی تنہ راکب کہ آپ نے خیمے اٹھے تیرے خدم اٹھے کینے پہویندل جنہیں سر اکبرانا لے جنہیں آپ نے دوں یاد اچھے کر کے جنہیں جواب تس یہ جواب دے کے پیاد آئے اس بارہ شلی سے اور یہ دشمنی دے اور رنگل یہ دشمن اس میں لے کرے تھا ہے جنا پتہ ہونا سا کہ ہوڑی نہ تھا کوئی نہیں رہ گیا شمر جیسے ظالم اپنے فوج میں مطمئن پی کرتا ہے آدھے اوندی اللہ ہاں گری بھی ہو جیڑا سا ہاں گری دلی بھو کوئی گیر سنے آواز ماتب ضرور کرو ہو جیڑا سا جناہی بھی شیعہ تہاک ہوئی ازادل وہ ماتب کیوں نہ کرے میرے بھانی ہو جیڑا کم کے نہیں اے آدھے یکو پسان ماتب ضرور کرو ماتب ضرور کرو سرسے کمنا بدلے اون کو آتا اٹھی پہت کڑیاں بیٹھی پڑھ دیئے نماز ہائے نمازی خانداؤں آتھ کڑیاں تے نماز قضا کوئی نہیں چلو ایک جنموں میں میرا کھنانا کہ دوبارہ پڑھو تبا بیرا ایک لفظ بدلا کے پڑھ دیا ہے زرہو کے فیئے سمجھو شمرہ دے اون کو اٹھ ساتھ مکمل ہوگئی پہت کڑیاں اون کو آتا اٹھیں دے ملک ڈیپٹی کبھول فرمانا بے شوکر رزا ملک ڈیپٹی کڑیاں ملک ڈیپٹی کڑیاں موسیقی